گائز یار آج موسم بہت دیکھو بادلی بادل ہیں آج پر سے موسم خراب ہے پر سے بارش آنے کا انکام ہے اور ہماری ریوٹ نے بچے دی ہوئی تھی مگر وہ تو مر چکے ہیں سردی آج کل بہت زیادہ ہے بس اپنی پھریندوں کا زیادہ زیادہ خیال لگیں بچوں کا تو بہت زیادہ خیال لگیں کیونکہ میرے خود فنسی ریوٹ کے بچے مجھ سے مر چکے ہیں اور ہماری یار بکریوں کی یار ابھی ہم اس کو باہر نکالیں گے ہم نے کچھ دن پہلے ان کو اقادت دیئی تھی ہم ان کو باہر نکال دیتے ہیں آج کل ہم جب اس کو بوسر کو تاوہ دیتے ہیں تو یہ نہیں کہتے جس وجہ سے ہم ابھی ان کو باہر کا چکر دیں گے گندم ہماری پگ ہو چکی ہے ان میں ہم چوڑیں گے کہ وہ گندم کھائیں اور ہماری بکریوں ماشاءاللہ دن با دن اچھی ہوتی چلی جا رہی ہیں اور ہماری گئیہ ہم بس ایسے ہٹانی کی سوچ رہی ہیں آج ہم ابھی دوسری گئیہ خریدیں گے کیونکہ اس گئیہ میں دودھ ہی نہیں ہے یار دودھ ہی نہیں ہے تو ہم اس گئیہ کا کیا کریں گے ہمارے بچڑا یار ہماری بچڑا یار یہ دیکھو یار بچڑا ہمارے یار یہ بہت کبھی کبھی یہ جب میں اس کو دیکھتا ہوں بہت سہیت من ہوتا ہے آج سرد یہ اس کو مارونڈا کیا ہوئے ابھی ہم جائیں گے کبوتر کی بھی انڈے چیک کریں گے کہ کبوتر نے کیا صورتحال کی ہے اور ہماری گئیہ نہیں ہے دن با دن صرف جیسے میں نے سنایا گئیہ نہیں ہے ایک ٹائم پر کم سے کم ڈائی کلو دودھ دیتی ہے مگر ہماری گئیہ آدھا کلو دیتی ہے اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کو بیچتے ہیں مگر چلو ہم ابھی کبوتر کے بچڑا چیک کرتے ہیں اس دن انڈے تھے مگر آج دیکھتے ہیں دو ہفتے پوری ہونے والے ہیں اس نے بچڑا دی ہوں گیاں نہیں چاہاں اور ہم نے کبوتر کو چارہ ڈال دیا تھا ریبٹ کو ہم نے کول دیا تھا اور اب ریبٹ کو بھی ہم نے چارہ ڈالی ہے یہ دیکھو یہ ریبٹ بھی بچی دے چکی ہے یہ رکھ بھی بچی دے چکی ہے ان کے اپریٹ پوہ جاو ہے یہ ریبٹ نہیں ہے یہ پتہ نہیں کب بچی دے گی یہ جب بچی دے گیاں ماشاءاللہ بہت صحیح mun slightly بہت 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 بچی دے لائے ہیں اس نے ابھی تک سراخ قضان اتنی لیک اڈ رہی ہے اور ہم جاتے ہیں کبوتر کے گائز یار ہمارے سارے کبوتر باہر ہیں اور وہ کبوتر آج بھی بیٹی ہوئی ہے آج وہ تھوڑی سی اوپر ہو کے بیٹی ہوئی ہے آج مجھے لگتا ہے کہ اس نے شاید بچے دی ہوئی ہیں چلو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے بچے دی ہیں یا نہیں اب یہ مجھ سے ڈر رہی ہے یار یار فائنلی یار ہم چیک کرتے ہم ہاں چلو اوپر چلے گئی ہے یار کائی سے ہوا گوڑنا چیک کر لیتے ہیں اور کبوتر ہم سے ڈر کا ادھر چلائی ہے ہم جلدی سے پی جی چل جاتے ہیں کیونکہ یہ آج کل سڑ دی کا موسم ہے ایسے نہ ہو کہ انڈے کرم پڑے اور ڈریکٹ انڈے ہو جائیں تو انڈے خراب ہو جائیں گے جس کی وجہ سے ہماری کبوتر کا جو خواب ہے وہ بھی چکنے چور ہو جائے گا انشاءاللہ اگلی اوڈیو ملتے ہیں اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں